بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنا سننے والے بخیریت ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال انتہائی ادم اشتحکام کا شکار ہے ہر آنے والے لمحے میں کیا ہونے جا رہا ہے کوئی کسی قسم کی پریڈکشن نہیں کر سکتا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت حکومت اگیا آنے والی حکومت ان کی ہوگی ہر کوئی اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے ہر ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے آساب کی جنگ ہے اور ہر کوئی اس آساب کی جنگ میں بازی لے جانے کو تیار ہے ایسا ہی کچھ ہم نے کل کے دن میں بھی دیکھا جب پارلیمنٹ روج لوجز میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے انصار المجاہدین جو ہیں ان کو بھیل دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ انصار آپ کی نصرت کو آئے ہیں آپوزیشن کے ایم این ایز آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ کو پروٹیکشن یہ لوگ دیں گے لیکن دوسری جانب وزیراعظم اور وزیرا داخلہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے یک دم ایک ریڈ ہوا اور ان تمام انصاروں کی نصرت تو کیا ہونی تھی ان بچاروں کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا جو کیاک صبح چھوڑ دیا گیا یہ ایک الہدہ بات ہے اس دوران میں بہت سی کالز آئیں بہت سی باتیں ہوئیں اور اسی طرح سے آج عمران خان صاحب نے لوہر دیر میں ایک بہت ہی شاندار جلسہ کیا جس میں انہوں نے نہ صرف بہارت کو بلکہ آپوزیشن کے تمام لیڈرز کو للکار دیا اور حاشمی صاحب میرا نہیں شیال اب آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ سکیں گے ایسا بہترین خوبصورت جلسہ ایسے ہی انہوں نے لائٹیں جلوا دیں آخر تک سیل فونز کی اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی عمران خان ایک ایسا بہترین شخص ہے آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جس نے کہا کہ جناب میں سیرت النبی جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ہماری تمام عوام سیرت النبی کے بارے میں جان لے ایک ایسا شخص جو کہ کرپشن کے خلاف اس طرح سے ڈھٹکے کھڑا ہو گیا ابھی بھی آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ جو ہے اس کو آپ مختلف علقہ بات سے نوازتے ہیں کیسا لگا آپ کو جلسہ ویسے مجھے امید آپ تعریف کریں جی بہت شکریہ شاہ صاحب ضرور تعریف تو مجھے کرنی ہی چاہیے بلکہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس افسوس کا یہ علم کہ سیرت النبی کی وہ بات کرے کیا میری نبی کی سیرت یہ تھی کہ وہ جس انداز سے بکواس کرتا ہے جس انداز سے وہ تبرہ کرتا ہے جس انداز سے وہ دشنام دیتا ہے کیا یہ میرے نبی کی شان تھی کیا یہ میرے نبی کی سیرت تھی اگر یہ نبی کی اس انداز سے وہ بات کرے تو توہین رسالت 295 سی کا پرچا مقدمہ اس شخص کے خلاف ترچ ہونا چاہیے کہ یہ کیا اپنے آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے پیش کر رہا ہے اور اپنی اس ڈیمانسٹریشن کو سیرت النبی قرار دے رہا ہے تو لخد لانت ہے اس بندے کی اوپر لانت ہے اور ہر مسلمان کو جو کلمہ وہ ہے اس کو بالکل اس پر لانت بھی دینی چاہیے اور اب آئیے لوردیر کے اوپر جس بندے کی نہ زبان اس کی اپنی ہو نہ گفت گک کے ان رموز کو وہ سمجھتا ہو جو موں میں آتا ہو وہ بک دے تو اس شخص سے میں کیا امید رکھوں ابھی جس طرح اس نے کہا کہ لوردیر کے جلسے میں کہ مجھ کی جنرل باجبہ سے بات ہوئی تو جنرل باجبہ نے اسے کہا کہ یار تم مولا فضل الرحمن کو ڈیزل نہ کہو تو میں نے کہا یہ نام تو عوام نے کر رکھا ہوا ہے تو پھر اس نے خاموش نہیں رہا اس بندے نے متضبع مولا کو ڈیزل کہہ کہہ تذہیر کرنے کوشش کرتا رہا کہا کہ ڈیزل نے امریکی صرفیر سے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کیلئے تیار ہوں ڈیزل نے کہا جب اقتدار میں آئے گا تو اقتدار ٹھیک کر دے گا ڈیزل نے یہ کیا ڈیزل نے وہ کیا اس بھی میری جنرل باجوا سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ امران دیکھیں فضل الرحمن کو ڈیزل نہ کہنا میں میں تو جنرل باجوا نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم اتارے کو ٹھیک کریں گے وہ بگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے اس نے کہا کہ بلاور پر بھی فکتی کسی کہ اس پچے سے کیا بات کروں کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور یہ زبرستی کا لیٹر بنا ہو گئے تو پھر ایسا ہی ہوگا اب ان کی تین لوگ کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری اور تیسری طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلے ہیں تو یہ ایک بدکسنتی ہے اس قوم کی اور سب سے جو اہمیت کی حامل اور بڑی خطرناک بات عمران خواہ صاحب نے کی ہے وہ تو آپ کو اس کا علم بھی ہے کہ اس نے کیا کہا کہ عدم اعتماد کے دن تاریخ کے دن سے ایک دن پہلے وہاں وہ ڈی چوک پہ انسانوں کا ایک سمندر ہوگا ہے بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوگا جی جناہاں جی صرف تو ابھی آپ نے دو تین باتوں کا تذکرہ کیا ویسے تو وزیراعظم صاحب نے بڑی اور بھی باتیں کی انہوں نے کہا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں لیکن یہ تو ڈی چوک پہ جلسے کی بات کر رہے ہیں تاریخ کے عدم اعتماد سے بلکل ایک دن پہلے اس کا مقصد کیا ہے اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں جسٹ ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کچھ ذرائع میرے اس کیسے چھوٹے بندے کے بھی ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب شدیر کانفیڈنس کا شکاہ جو ہیں وہ کانفیڈنس کا اس وقت ان کے اندر بھراوائے اور بلکل وہ سکون میں ہیں بلکل اتمنان سے ہیں اور ایک چیز انہوں نے اور کہی ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ اسٹیپلشمنٹ کے کچھ لوگ ان کے خلاف ضرور ہیں لیکن اس تحریک عدم اعتماد سے نبڑ لیں پھر انہیں بھی دیکھ لیں گے اور امران خان صاحب نے پورا گیم پلان تیار کر رکھا ہے جیہا اس جلسے سے پہلے شیخ رشید نے بھی دو دن پہلے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے تیشتہ دن سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں ایک تاریخی جلسہ کریں گے جو ہمیشہ تاریخ میں اجاد رکھا جائے گا یہ دراصل دھمکی تھی شیخ رشید کی بھی اور امران خان کے جو عیلہ اردیر میں تھی کن کو دھمکی تھی وہ ستائیس باغی عراقین کے لیے بھی دھمکی تھی اب دیکھیں جب ہم تاریخ انصاف میں تھے اور خان صاحب سے متعدبار ملاقاتیں ہوتی تھی تو میں یہ دیکھتا تھا کہ اکثر ان کی گفتوبوں میں ہٹلر کا لفظ اور میسولینی کا لفظ ضرور آتا تھا اور اس کو وہ کوٹ کرتے تھے پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہٹلر کو اقدار کیسے منتقل ہوا وہ چانسلر کیسے بنے کہ وہ تو الیکشن ہار گئے تھے لیکن انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے وہاں انہوں نے اپنے قبضہ کیا وہاں کے پارلیمنٹریز کو قتل کر دیا مار دیا پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کو نظریاتش کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا اور وہ چانسلر بن گیا اور اس کے لیے وہ ایڈی آئیز کرتے تھے اگرچہ مو سے وہ کہتے تھے کانڈیم کرتے تھے لیکن ان کے لیے جو ایڈیل شخصیت تھی ہٹلر تھی اب ان کا جو حکمت عملی تھی آپ پوری دیکھیں ان کا پرپوگنڈے کرنے کا طریقہ کس طرح وہ پرپوگیٹ کرتے تھے لوگوں کو کرتے ہیں بلاک کرتے ہیں اپنے حق میں کس انداز کو وہ حکمتیں اپنی اپناتے ہیں کس انداز سے وہ جھوٹ کو اس حد تک بولتے ہیں کہ ان کو اپنے خود سچ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایڈیل جو شخصیت ہے وہ ہٹلر ہے ان کے لیے تو اندر سے یہ بنتا ہے بڑا خوفناک حد تک ایک ڈیکٹیٹرز زین کا آدمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بدکسنتی ہے کہ آج وہ جس انداز سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھ چکا ہے تو یہ جو تحریک عدم اعتماد کے دن یہ انسانوں کا ایک اجتماع یا کہتا ہے سمندر روگاڈی چوک پر یہ ایک طوفان کی طرف ایک انارکی کی طرف ایک توافر ملوکی کی طرف اس ملک کو ایک آگ کی طرف لدھ دکیلنا چاہتا ہے اچھا ایک طرف آپ نے اور اشارہ کیا سر کہ انہوں نے کہا باجوا صاحب نے مجھے کہا کہ اس کو ڈیزل مت کہا کرو لیکن میں کیا کروں عوام نے سر ایک بات تو پھر آپ کو پھر ماننی پڑے گی نا جو چیف آف آرمی سٹاف کو کہے کہ بھائی جن آپ سائیڈ پہ رہیں مجھے اپنی سیاست کرنے دیں آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسے بہادر لیڈر کو دیکھا ہے جو کہ اتنی دلیری کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف سے بات کرے یہ تو ان کی وہ بات سج ہوتی جا رہی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کی اتنی جرت کہ وہ آکھے مجھے یہ کہے کہ تم جو ہو یہاں سے حکومت سے ہٹ جاؤ میں اس کو کہوں گا تم فائر ہو یہاں سے تو وہ تو باجوہ صاحب کو فائر کرنے جا رہے ہیں مجھے لگتا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے بارہ سالوں میں سیلیکٹرز نے کنٹرول ٹاور نے پاکستان نے کپتان کو غیر معمولی مدد فہم کی اس کی ٹیم کے میں ملک کے منجھے کھلالی بھی شامل کیے دوسری جماعتوں سے بھی ان سیاستانوں کو لے کر ٹکٹے دی گئیں اور کپتان کے مطلب کی پچھ بھی دیار کی گئی انہی سیلیکٹرز نے ٹیم کا مورائل بڑھانے کے لیے میڈیا کو بھی ٹیم کی مصبت ان کی حق میں رپورٹنگ کرنے ہو گا اس لیے بھی کہ کپتان نے ان کو اپنے سیلیکٹرز کو اپنے شائعکوں کو خوب سابس باغ دکھا رکھے تھے وہ جکین دلایا تھا کہ وہ اپنے سٹیمنے سے بہترین پرفارمنس دکھائے گا لیکن اور اپنے مخالف سیاسی کھناڑیوں کا خاتمہ کر دے گا لیکن اپنی نلائکی کی وجہ سے نلائک پرفارمنس اور ناہلی کی وجہ سے جو سب سے بڑا کام کیا کہ اس کی ناکارہ ٹیم کی سیلیکشن تھی اور جو بھی کڑا کیکٹ تھا گاربیج ویسٹ کا تھا لے جہاں کا تھا وہ اسے اپنے کیابنٹ میں رکھا اور ایسے لوگوں کو بھی سیلیکٹ کیا جن قومی سیاست کا علمنا تھا اور نتیجہ یہ ہوا اور پچھلے سال نومبر میں پھر عمران خان اور سیلیکٹرز کے درمیان آئیہ سی کے چیف کی تائیناتی پر اختلافات اروج کو پہنچ گیا دونوں کے درمیان اعتماد کی فضا کو شدید دخصان پہنچا پچھلے ماہ تو کمال یہ ہوا کہ ایک ان کا بڑی محبت والا وہ آپ کے پنڈی کا شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو جی ایش کیو کے گیٹ نمبر چار کا چوکیدار کہتا ہے انہیں بقاعدہ اپنے وزیر عظم کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ویڈیو ریکارڈ کی جس کا ذکر میں نے پچھلی امنا وی لاغ میں بھی کیا تھا آج سے دس مارہ دن پہلے تو اس نے ہی شیخ رشید نے وہ عمران خان کو کی جو ویڈیو تھی جب وہ حسب عادت آرمی چیف کو گالیاں بک رہا تھا اور غصے میں ایسے ایسی وائیاتیں باتیں کر رہا تھا جس کو منوان شیخ رشید نے جنرل کمر جاوید باج بے کو بجبا دیا جس کو سن کر جنرل صاحب نے اسی کلپ کو دوبارہ واپس عمران خان کو بجبایا اور پوچھا یہ کیا ہے اب اس پر اونٹ پر آخری تنگے والی بات ثابت ہوئی اور سیلیکٹرس نے کپتان کی غیر معمولی ہمایت کا جو آخری تھا وہ بھی ختم کر دی اب میڈیا پر پھر پبندی اٹھنا شروع ہو گئی اور نہ ہی میڈیا کو خفیہ کی طرف سے کوئی ہدایت موصول ہوئی اور اس بار عمران خان نے اپنا وزن خود اٹھانا تھا اسے بے ساکیوں سے محروم ہونا پڑا تھا اب اس کے پاس یہی راستہ محفوظ ہے جس کا آپ اب ذکر کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس بسات کو ڈانیمائٹ سے اڑا دے کسی کو بھی کھیل لنا دے اب آپ عمران خان کو اگرچہ کنٹرول ٹاور کی حمایت حاصل نہیں لیکن وہ ملک کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جہاں ایمرجنسی کا نفاظ اس کا عمر ہوگا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشاور اور پنڈی کی لئے لڑائی ہے وہ بات سچ ہے ہاں شاید اس وقت تو مجھے دیدہ علم نہیں لیکن یہ ضرورت ہے کہ پنڈی کی اور اسلامباد کی ضرورت لڑائی ہے اور یہ لڑائی اس حنداز سے ہے کیونکہ ان کا آرمی کا اپنا ایک سٹرکچر ہے اپنا ایک سسٹم ہے جس پہ اس کو وہ بلپاسٹ نہیں کرتے تو انہوں نے اگر کرنا بھی ہے تو وہ انہوں نے آزاد چھوڑ دیا ہے اور کی جو سپورٹنگ سپورٹس تھی جن کو ہوایت تھی وہ اس سے دستکش ہو گئے ہیں اب عمران خان نے جو کچھ کرنا خود کر رہا ہے سر فضل الرحمن صاحب نے بھی اس کے جواب میں جلسہ کیا ہے اور لگتا ایسا ہے کہ اپوزیشن کی حکمت عملی بھی بڑی اگریسیو ہوگی تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھتے ہیں فضل الرحمن صاحب کی سپیشلی پریس کانفرنس کی صورت میں انہوں نے جس طرح صبح ایک کلٹی میٹم دیا تھا اس کے جواب میں تمام ان کے کارکنان اور ایم اے نے اس کو رہا کر دیا گیا کل ایک بڑی دھکم پیل اور ہنگامہ آرائی موجود رہی تو اس سب کے بعد ملکی صورتحال کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ تو یوں کہلیں کہ ہر بھائی دوسرے بھائی کے گردن کاٹریں پہ آ جائے گا ہر دوست دوسرے دوست کا گریبان ہاتھ میں لے لے گا اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اصل میں اسی جو لڑ دیریب کا جو جلسہ تھا اس کی فرم بات مولنہ فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کے ساتھ میاں شباز شریف صاحب بھی ساتھ تھے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا واضح کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر کامیاب نہ ہوئی تو معامرات گلی کوچین تک میں لے جا ہوا اور ہم آپ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور مت سوچو کہ تم اب بچہ ہوگے کل تم نے دیکھ لیا کہ ایک گھنٹے سے کم وقت میں پورے ملک کو ہم نے جام کر دیا تھا عمران خواہ کو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شرافت تو اس میں پہلے ہی نہ تھی پیدائشی طور پر شرافت سے محروم ہے جانے کس معاشرے میں پلا بڑا ہے اور تم نے ہم نے شرافت کا راستہ لیا تمہاری فطرت میں شرافت کا احترام نہیں ہے گالیاں دیتے ہو نام بگاڑتے ہو بعد اخلاقی کرتے ہو اور پھر انہوں نے الیکشن کمیشنر کو بھی ساتھ مخاطب ہوگا کہا کہ میں حیران ہوں کہ جب ہم نے تحریک اعتماد کی ریکوزیشن جمع کرا دی ہے تو وہ کس حیثیت سے عوام میں جاتا ہے اور عوام کے جلسے کرتا دیر رہا ہے ٹھیک ہے سر اچھا اس سے علاوہ ایک جلسہ ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے بلکہ لانگ مارچ ہوئی بہت بڑی لانگ مارچ کی انہوں نے اس کا کیا امپیکٹ ہوا ڈی چوک میں جلسہ کیا اس کے بعد گھر کو واپس تو ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ ان کی جو لانگ مارچ تھی آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس لانگ مارچ کو چلے میں آپ سے آپ کا تجزیہ لیتا ہوں کہ اس لانگ مارچ نے کتنا ڈانٹ ڈالا کتنا پریشر ڈالا اور واقعی میں وہ جس طرح بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ کامبیں ٹانگی ہیں یا ابھی تک نہیں ٹانگی اچھا یہ سٹرپ آف ٹانگ بھی ہوتی ہے جی دی میں بلکل انداز ہے بلکل سر اگر دوگ کی شست کے بجائے نشست ہو سکتی ہے تو کامبیں بھی ٹانگ سکتی ہیں بلکل 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 بھی ٹانگ سکتی ہے بلکل آج اپیوز پارٹی کا جو عوامی مارچ ہے جو گلاول بٹو زرداری کی قیادت میں کراچی سے روانہ ہوا آٹھ مارچ کو اسلام آباد پہنچا اس مارچ کی جو پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ اس میں اسلام آباد میں دھرنا دینا ایجنڈے کا عیسہ بھرگز نہ تھا اور اس لیے زیادہ انگیخت وہ پیدا نہ کر سکا سمارے معاشرے میں کیونکہ ہمارے ہاں سیاسی عمل کا ہر نتیجہ بھونچال پیدا کرنا ہوتا ہے لیکن اس بار پیوز پارٹی کے مارچ کو اس چدد سے زیادہ توجہ نہ دی گئی کیونکہ جس دھرنے میں کسی بھی حکومت کے خاتمے کو مشروط کر دیا جائے اسے ہی ہمیشہ پذیرائی ملتی ہے حالانکہ بلائیوز پٹو زرداری کا یہ عوامی مارچ ان کی سیاسی زندگی کا ایک برکت ہوتا ہے بلکہ ایک مائلسٹون ہے جسے انہوں نے کامیابی سے سر کر لیا ہے بلائیوز پٹو پاکستانی معاشرے کا مزاج خوب سمجھتے ہیں اس کی جیسے ہی پنجاب کے حدود میں مداخل ہوئے رہنگیر خان سے تو انہوں نے عمران خان کو مصطفی ہونے کا الٹی میٹم دی دیا اور اسی الٹی میٹم دینے پر عوام اس مارچ اور بلاور کی طرف پھر متوجہ ہوئے آپ کو یاد ہی ہوگا اور وہ عمران خان کو الٹی میٹم ہر دن پھر گننا شروع ہو گئے کہ آج تین دن رہ گئے آج دو دن رہ گئے برحال آٹھ مارچ کو پھر اسلامباد پہنچے اور عمران خان کی حکومت تخلاف تحریک ادمی اعتماد بھی قومی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی اس تحریک ادمی اعتماد کی ریکوزیشن نے عوامی مارچ سے عوام کی توجہ ہٹا دی اور لوگ عوامی مارچ کو موضوع گفتگو بنانے کی بجائے ادمی اعتماد کی تحریک کو اہمیت دینے لگے عوامی مارچ کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے حکومت نے بلاور بھٹو کے ایک فکرے کو پکڑ کر سیاسی ساری ان کی سیاسی سرگرمی پر پانی پھیرنے کی کوشش کی اور یہ پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی نہیں بلکہ یہ ان کا انداز سیاست ہے لگتا ایسے ہے کہ بھانڈوں اور میراسیوں کا جمگٹا ہے جو اپنی نت نئی بوڑیوں گھٹیوں جملوں کا تمسخر اڑانے پر کارابند ہے اور یوں بلاور بھی انہی میراسیوں کا شکار ہوئے ان کا قائد عمران خان جی سے کبھی بھی کسی کی عزت کا خیال نہ آیا اس کا طرز عمل وزیراعظم کے منصف کے شایعان شانہ ہیں وہ کبھی بھی بلاور بھٹو کو جانتے بوجھتے مونس کا سیغہ میں پکار کر تظلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بعد میں سخت عوامی رد عمل پر اسے سلپ آف ٹنگ کہہ کر خود کو ذلیل ہونے سے محفوظ کرتے رہے شیخ رشید جیسا پنڈی کا شیطان صرف انسان بلاور کے بارے میں قابل مزمت زبان استعمال کرتا رہا وہ آپ کو پتا ہے اگر اس بدزاد کی گفتگو سنن جو وہ میڈیا کے سامنے کرتا ہے تو محلے اور گلیوں کے شدے اور کمینے اس کے سامنے پانی بھرے لیکن پاکستان کی عوام اور پیولز پالٹی کی یہ کلچر اور رد عمل کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لئے بلکہ یہ ان کی ریاضت ہے جب محترمہ بیلی دور بھٹو کی سیاسی جد جہد میں جماعت اسلامی اور مسلم لیگ اپنی انگلیوں پر خاص زاویے کے نشان بنا کر بھونڈا مزاگ کرتے تھے تو بھی اس کا جواب پیپلز پالٹی نے ہمیشہ سیاسی انداز لے دیا لیکن جن اناثر نے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی تو آسمان نے انہیں رند درگا ہوتے خود دیکھ لیگ اب آئیے بلا بھٹو زرداری کے لانگ مار کی طرف جو میری نظر میں خاصا کامیاب ہے پھر خصوص وستی پنجاب پہ ان کا استقبال توقع سے کہیں بہتر تھا پیپلز پالٹی کے سیاسی مخالفن یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ پیپلز پالٹی کو وستی پنجاب سے خاص زیرائی نہیں ملے گی جنوبی پنجاب پہ ان کا بے مثال استقبال کو وہاں پر سیاسی وڈیروں اور شخصیات کی رہین منت سمجھ رہے تھے لیکن جیسے ہی ملتان سے عوامی مارچ سہیوال پہنچا اور وہ لوگ جو کبھی ناراض ہوکر خاموش ہو گئے تھے یا پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے نے گھروں سے نکل کر اپنے چیئر من کا استقبال کیا اور نئی روپ ہونگ دی اس مارچ سے بناہر بھٹو نے پیونس پالٹی کو فعل کر دیا اس کی موجودگی کا احساس ہر ایک کو ہو گیا اور یہ مجموعی طور پر ایک مصبت سرگرمی رہی پنجاب اور خیبر پختور انخواہ میں پیونس پالٹی نے اپنے پورے وجود کے ساتھ بہانی اب لیول بھٹو کیلئے بھی چیلنج ہے کیونکہ پیونس پالٹی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اپنا ووٹ بینک کو بہار کرنا کیونکہ جب تک پاکستان پیونس پالٹی کا بینک بہار نہیں ہوتا اور اس وقت تک مروضہ سیاست کے مقبور اور منجھے کھلاری پاکستان پیونس پالٹی میں نہیں آئیں گے پنجاب سے پاکستان پیونس پالٹی اس وقت ہی اپنے نشیستیں جی سکتی ہے سوپو کی نشیست زیادہ ہے اس لئے پیونس پالٹی نے اگر وفاق کی سیاسی جنگ جیتنی ہے تو ساری توجہ انہیں پنجاب کی طرف مبزول کرنا ہوگی حالی عوامی مارچ نے پنجاب پیونس پالٹی کے حق میں رائے آمہ ہموار کر دی ہے اگرچہ ووٹ بینک میں نہیں کہتا کہ یہ بحال ان کے سامنے دوبارہ آپشن پیونس پالٹی ہے آپ نے پیپلس پالٹی کے ساتھ دیا آپ نے شہید رانی کے ساتھ دیا اور بہترین حکمت عملی سے تیہ کرنا پاکستان پیونس پالٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں مصبت پہلیو زیادہ ہیں گالم گروش زادیات پر زومین فکر بازی دھونس دمکیوں کی زبان نے پاکستان کی سیاست کو یقینی آلودہ کر کے تعفل زدہ کرتی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی میں عمران خان اس کے ٹولے نے اپنی تربیت سے سیاسی ورکرز اور ووٹرز کی ذہنگیت پر اثرات مرتب کی ہے اور ووٹرز اور عام آدمی کی بھی اب ایک مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا اس کی خواہش ہے جب تک سیاسی مخالف کو بی چراہے ننگا نہ کر دیا جائے تو مزہ نہیں آئے گا وہ اگریشن کیا دی ہو چکے ہے حتی میڈیا کے سو کالڈ دانشور بھی جملے وازیاں کر کے اپنے ریٹنگ بڑھاتے ہیں اور ان کا سیاسی شعور سیاست میں ایک مصبت چہرہ ہوگا اور لوگوں کا مزاج بھی بدلے گا اور وہ اسے حقیقی تبدیلی کے سیمبل کے طور پر پھر اسے یاد رکھنا شروع کریں گے لیکن اس کے لیے بلاول اور اس کی ٹیم کو پھر سخت میند کی ضرورت ہے یہ باتوں سے نہیں عمل سے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف ہمیں تمام وہ لوگ جو اپرائٹ ہے جو پاکستان میں ایک مصبت تبدیلی چاہتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنا ایک کردہ ضرور ادا کرے اس حوال سے جی جی بلکل سر آپ نے درست فرمایا ہم اپنے دیکھنے سننے والوں سے بس اتنی گزارش کریں گے کہ یہ سیاسی پارٹیاں چاہے حکمران کوئی بھی ہو دراصل ان کا مقصد ہوتا ہے اقتدار کا حصول اقتدار کے حصول کی خاطر یہ عوام کو سڑھی بناتے تو ضرور ہیں لیکن آپ نے پچھلے ساڑھے تین سال میں بھی دیکھ لیا کہ ملک کا اپنے آپ کو سب سے بڑا مسیحہ کہنے والا کس حد تک آپ کا مسیح رہا ہے اگر آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی نجات دہندہ جس کی پیچھے کھڑے ہو کر آپ اگر اس کو سپورٹ کر کے اپنے حالات تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ ایسا سوچ سکتے ہیں یہ آپ کا ایک حق موجود ہے لیکن یاد رکھیے آپ اپنے ملک میں اپنے معاشرے میں اپنی معیشت میں تبدیلی تب تک نہیں لاسکتے جب تک آپ خود سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا دیں ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگ کر ملک میں موجودہ انتشار کو ہوا دینے کے بجائے خدارہ کوشش کیجئے گا کہ اس پر پانی ڈالیے کیونکہ اس پر پانی ڈالنے میں ہی ملک کی پکا ہے ایک دوسرے کو گالی دینے ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے سے ہم ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹ تو سکتے ہیں ایک دوسرے کی پتلونے تو اتار سکتے ہیں لیکن یقین کیجئے آگے نہیں بڑھ سکتے آگے بڑھنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہاتھ ملانا ہوگا کسی قسم کی سیاسی اور مذہبی تفریق سے ہٹ کر اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے ذلہ حسین کو اور عامر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہی خدا حافظ